پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی ایک گاؤں میں اپنے پاپا کے ساتھ رہتی تھی اس کا نام سنڈریلا تھا سنڈریلا کے پاپا نے اس کی ماں کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی تھی لیکن اس کی ستیلی ماں بہت بڑی تھی اور اس کی دو ستیلی بہنیں بھی تھی جو سارا دن سنڈریلا سے گھر کا کام کاج کرواتی جھارو پوچا کرواتی اور کپڑے دھلواتی اور کھانا بنواتی تھی اور سنڈریلا پر بہت زیادہ ظلم کرتی تھی اور سنڈریلا کو کہیں بھی آنے جانے پر پابندی تھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک محل سے پیغام آیا کہ بادشاہ سلامت کے بیٹے شہزادہ سلیم اپنی شادی کے لیے دلہن چننا چاہتے ہیں اور گاؤں کی تمام لڑکیاں اس پارٹی پر آئیں گی سنڈریلا کی ستیلی ماں نے پیغام پڑھ کر سنایا اور اس کی بچیاں بہت خوش ہو گئیں جبکہ سنڈریلا نے کہا ماں کیا میں آ سکتی ہوں نہیں تم نے ابھی بہت زیادہ گھر کے کام کاج کرنے ہیں چلو میری بیٹیوں ہم نے پارٹی پر جانا ہے اور ہمیں بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے چلو گھوڑے والے یہ کہہ کر وہ گھوڑا چلا گیا اور سنڈریلا رونے لگی اور روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اس کو خواب آیا کہ ایک فیڑی گھوڑ مدر آئی ہے لیکن وہ اٹھی تو وہ حقیقت تھی فیڑی گھوڑ مدر نے اس کو کہا بیٹی تم رو مت میں تمہیں سنڈریلا پرنسز بنا دوں گی اور اس نے جادو کی چھڑی گھوما کر سنڈریلا کو ایک پیارا سا خوبصورت ٹریس دے دیا اور ایک پمپکن کو ایک گھوڑے اور اس کی بکی بنا دیا جس میں سنڈریلا بیٹھ کر محل چلی گئی اور فیڑی گھوڑ مدر نے سنڈریلا کو ایک بہت زیادہ ضروری نصیحت کی فیڑی گھوڑ مدر نے کہا یاد رکھنا بارہ بجے سے پہلے گھر واپس آ جانا سنڈریلا نے فیڑی گھوڑ مدر کا شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ محل پہنچی وہاں موجود تمام لوگ سنڈریلا کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اس کی بہت تعریف کرنی لگی ارے یہ کون ہے یہ لڑکی پہلے نہیں دیکھی یہ تو بہت خوبصورت ہے شہزادے نے سنڈریلا کو ڈانس کرنے کا بولا اور اس سے بہت زیادہ باتیں کی باتوں باتوں میں اس کو ٹائم کا اندازہ نہ ہوا بارہ بچ چکے تھے اور سنڈریلا وہاں سے جلدی جلدی چلی گئی شہزادے نے کہا رکو رکو سنڈریلا رکو تم کون ہو کہاں سے آئی ہو مجھ کو بتاؤ لیکن سنڈریلا وہاں سے چلی گئی جلدی میں سنڈریلا کا جوتا وہی رہ گیا شہزادے نے اپنے اببا جان سے کہا اببا جان میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا باشاہ سلامت نے اسے کہا ٹھیک ہے تم شہزادی ڈھوننے جاؤ شہزادہ پورے گاؤں میں شہزادی ڈھوننے نکل پڑا اور ہر گھر میں گیا لیکن کسی کو وہ گلاس لپر پورا نہ آیا پھر وہ سنڈریلا کی ستیلی ماں کے گھر پہنچا سنڈریلا کی ستیلی بہنوں نے گلاس لپر ٹرائے گیا لیکن کسی کو بھی پورا نہ آیا شہزادے نے کہا کیا آپ کے گھر آپ کی دو بیٹیوں کے علاوہ کوئی اور لڑکی ہے میں چاہتا ہوں کہ گاؤں کی ہر لڑکی وہ سلپر پہنے اتنی میں سنڈریلا آ گئی سنڈریلا نے وہ گلاس لپر ٹرائے گیا تو وہ اس کو پورا آ گیا شہزادے نے کہا ہاں یہی تو ہے میری شہزادی سنڈریلا اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ بہت ہنسی خوشی رہنے لگے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں با بائی